خادری رنگ کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں لائک شیئر کمینٹ کرنا بلکل نہ بھولیں میرے تمامی سننی صحیح العقیدہ مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے واجبات بیان کیا آئیے اب آگے چلتے ہیں دروش شریف پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتیں یہ ہیں تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھانا یعنی تکبیر تحریمہ کے لئے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑ دینا یعنی نہ بالکل ملائیں نہ بتقلف کو شادہ رکھیں بتقلف یعنی کھینچ کر کے ایک دم کھولے نہ پھر فرماتے ہیں کہ بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دے اور ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ روح ہونا یعنی کعبہ شریف کی طرف ہونا یہ بھی سنت ہے پھر فرماتے ہیں کہ بوقت تکبیر سر نہ جھکانا تکبیر کہتے وقت سر نہ جھکانا یہ بھی سنت ہے پھر فرماتے ہیں کہ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا یوں ہی ایسے ہی تکبیر کنوت اور تکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہے اور ان کے علاوہ کسی اور جگہ نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے پھر فرماتے ہیں کہ اگر تکبیر کہ لے اور ہاتھ نہ اٹھایا تو اب نہ اٹھائے اور اللہ اکبر پورا کہنے سے پہلے یاد آگیا تو اٹھائے اور اگر موضع مسنون تک ممکن نہ ہو یعنی سنت جہاں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے وہاں تک ممکن نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے اٹھائے پھر فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ مونڈھو تک ہاتھ اٹھائے اور کوئی شخص ایک ہی ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو ایک ہی اٹھائے اگر ہاتھ موضع مسنون سے زیادہ کرے جب ہی اٹھتا ہے تو اٹھائے مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو فالج لقوہ ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کریں تو اگر وہ ایک ہی ہاتھ اٹھا سکتا ہے تو وہ ایک ہی ہاتھ اٹھائے یا کسی شخص کے کوہنی میں کوئی تکلیف ہے کہ مڑ نہیں پاتا ہے سئی سے تو جب نہیں مڑتا ہے تو وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے کانوں کی طرف تو کان سے بھی آگے چلا جاتا ہے ہاتھ تو بھی جو ہے وہ اٹھائے ہاتھ اگرچہ کان سے تھوڑا آگے پیچھے چلا جائے پھر فرماتے ہیں کہ امام کا بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ بھی سنت ہے سلام کہنا جس قدر بلند آواز کی حاجت ہو یعنی سلام جتنا بلند آواز سے کہنا ضروری ہو جتنا بلند آواز سے کہنے کی ضرورت ہو اتنا بلند آواز سے کہیں بلا حاجت بہت زیادہ بلند آواز کرنا یہ مقروح ہے بلا ضرورت جتنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی زیادہ بلند آواز کرنا یہ مقروح ہے پھر فرماتے ہیں کہ امام کو تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقال سب میں جہر مسنون ہے یعنی سب کو بلند آوات سے کہنا یہ مسنون ہے بس میں اپنا بیان یہی پر ختم کرتا ہوں اور کل انشاءاللہ العزیز اور سنت بیان کی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دینِ مطین کی صحیح سمجھ اتا فرمائیں اور مسلکِ اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیقِ رفیق اتا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ